بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لگتا ہے تحریک انصاف کے خلاف پلان ایک کامیاب نہیں ہو سکا اور اب پلان بھی شروع ہو چکے گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ ہے شاہ محمود قریشی کے بعد آج اصد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اگلی گرفتاری کس کی ہو سکتی ہے اس پر بھی بات کریں گے علی وزیر اور ایمان مزاری کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ کتنا کمزور ہے اس پر بھی بات کریں گے عمران خان ایک مرتبہ پھر صرف روح میں کس طریقے سے پرویز کھٹک نے بدہر عمران خان کو رگڑا لگاتے جنرل باجبہ کو نئی مشکل میں ڈال دی ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے اور اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے آج شاہ محمود قریشی کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا ہے تو اس وقت اچانک جو ہے وہ صحافی کس طرح حیران ہوئے ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات ہوگی امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں گے آج شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس کے اندر جو ان کی گرفتاری گزشتہ روز عمل میں لائی گئی ڈیوٹی جج کے سامنے پیش کیا گیا ہے لیکن اچانک جب صحافی وہاں پر پہنچے ہیں تو ان کو کمرہ عدالت کے اندر جانے سے روک دیا گیا ہے جب سوال اٹھایا گیا کہ بھئی یہ سائفر تو سارا سامنے آ چکا ہے انٹرنیشنلی یہ تقریباً اس کے تمام جو کانٹینٹ ہے اس کا مفہوم سامنے آ چکا ہے یہاں بھی ڈسکیشن ہو چکی ہے تو آپ صحافیوں کو اگرچہ آپ نے افیشل سیکرٹ ایکس کے تحت یہ مقدمہ درج کیا ہے لیکن جو یہاں پر انفرمیشن کا جو رائٹ ہے اس کے تحت صحافیوں کو تو آپ دیکھنے دے تاکہ ٹرائل فری ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیا معاملات ہیں لیکن بہرحال اس پر صحافیوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور آپ اس پر جو ہے تمام وہ طبقہ ملامتیہ کے جو صحافی ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں کہ حیرت ہے کہ یہ خفیہ سائفر دستا وید اخبارات میں شایع اور ٹی بی پر نشر ہو گئے ہیں اور سائفر کا ایف آئی اے کیس بھی متن سمید پبلک ہو چکے ہیں مگر عدالت میں کیس کی سمات ایف آئی اے کی درخواست پر خفیہ یا ان کیمرہ کر دی گئی ہے تو یہ اب عدالت کے اندر جب خفیہ یہ سمات ہوگی تو آپ اندازہ کریں کہ اس کا جو فری اینڈ فیر رپورٹنگ ہے وہ جب پبلک تک نہیں ہوگی کل کو خدا نہ خاصتہ سزا ہوتی ہے تو اس پر بھی بڑے سوالات اٹھیں گے تو یہ ایک تو آج صحافیوں نے اچانک حیران ہوئے ہیں انہوں نے اتجاج بھی کی ہے انہوں نے اتجاج بھی کی ہے لیکن یہ آج کی جو سمات ہے وہ زہرت ابھی تو جو ہے وہ ریمانڈ ہی ہونے ہیں لیکن بہرحال ریمانڈ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ خفیہ کر دی گئی ہے اب دوسری طرف جو بڑی ڈیبلیمنٹ ہوئی ہے وہ پرویز کھٹ ہے انہوں نے گزشتہ روز ایک نشہرہ کے اندر جلسہ کیا اور وہ جلسہ ان کا پوری طرح فلاپ ہوا ناکام ہوا پورے دن کوئی بندہ وہاں پہ نہیں آیا پھر شام کے ٹائم کے نزدیک جو ہے لوگوں کو بسوں کے اندر ادھر ادھر سے بھار کے لائے گیا لیکن تین چار ہزار سے زیادہ اس کی گیترنگ پھر بھی نہیں ہو سکی لیکن جو صحافی تھے طبقہ ملامتیہ کہ ممکن ہے ان کو ہدایت ہو اور اس پر انہوں نے چھلانگیں لگائی اور انہوں نے کہا دیکھا ایک چھوٹی سی گلی نمہ اس کا پنڈال بنایا گیا اور آپ نے تصاویر دیکھی اور کہا گیا واہ بھئی واہ حد نگاہ بندے ہی بندے ہیں تو غریضہ فاروقی اور اس ٹائپ کے جو تقریباً جو ایک جن کا صحافت سے کم ہے لیکن وہ اور کام زیادہ کرتے ہیں تو ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اور ٹویٹر پر اچھل کود کہ بہت کامیاب ہوا تو اگلا جو جلسہ ہے وہ پرویز کھٹک کا بڑا کامیاب ہوں گا آخر وہ جلسہ کہاں ہوگا تو ایک میڈیا کو جب پہلے آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ نے اس طریقے سے چھلانگیں لگانی ہے تو خاص طور پر چند وہ نفرت جن سے لوگ کرتے ہیں وہ کردار چھلانگیں لگائے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس دال کے اندر کچھ کالا نہیں ہے بلکہ یہ ساری دال ہی کالی ہے تو یہ بری طرح فلاپ ہوا لیکن جو اصل بات پرویز کھٹک نے کی اور اس کے اندر وہ بظیر جو ہے وہ عمران خان کی انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر مخالفت کی لیکن وہ بات انہوں نے اصل میں عمران خان کی حق میں کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوا نے حکومت جانے سے چھ مہینے پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ عمران خان کوئی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ علیم خان کو وزیراعلا بناتے ہو تو حقومت بائی سکتی ہے لیکن خان نہیں مانا اور سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک الیکٹڈ وزیراعظم ہے اور ایک آرمی چیف ہے زیر ہے بڑے رسپیکٹیبل منصب ہے اور پاکستان کے اندر تو سارا کچھ چونکہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہوتی ہے تو یہ ایک تاثر ہے اور یہ پتہ نہیں کب اس تاثر کا خاتمہ ہوگا یا حقیقت کا خاتمہ ہوگا تو اب یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے جو بات کی ہے تو اصولی طور پر تو عمران خان درست ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سویلین سپرمیسی کے لیے ڈٹ گئے یہی جو آج ان کا موقف ہے کہ بھئی جو سویلین لوگ ہیں جو پارٹیز ہیں جو حکومت ہے اس کو اپنے فیصلے کرنے چاہئے ایک اور انٹرویو کے اندر پرویز کھٹک کہہ چکے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں سنتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے وزیراعظم کے جو اختیارات ہیں وہ استعمال کیے تو یہ ایک مخالف شخص جو پرویز کھٹک ہے وہ بھی تسلیم کر رہا ہے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل باجوا صاحب جو ہے ان کو کیا پریشانی تھی یعنی کون سے ایسے معاملات تھے کون سے ایسے کام رکے ہوئے تھے جو یہاں پہ عثمان بزار نہیں کر رہا تھا اور علیم خان آتا تو وہ کام ہو جاتے اور پھر جنس بندے کو جنرل باجوا صاحب وزیراعظم بنوانا چاہتے تھے بقول پرویز کھٹک کے وہ بعد میں سب سے پہلے عمران خان کا باغی ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے خلاب باقیدہ جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر ان کو توڑنے کے اندر اور انہی لوگوں کے لیے جو ہے جو ایک الزام لگتا ہے وہ کافی حد تک اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر صداقت نظر آتی ہے جو معاملات ہوئے ہیں تو اب یہ کیا آئینی طور پر قانونی طور پر جنرل باجوا صاحب کا یہ کہنا یہ ایک خلاف ورزی نہیں ہے ان پر الٹا یہ قانونی کا روائی نہیں ہو سکتی اس بنیاد پر کہ وہ کس بنیاد پر ایک وزیراعظم کو ڈکٹیٹ کریں کہ آپ فلان کو وزیراعظم ہٹا دیں اور فلان کو بنا دیں اور اس پر عمران خان ڈٹ گئے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ زہر ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر وہی چیز ہے تو یہ پرویز خٹگ نے بظیر عمران خان پر تنقید کی ہے لیکن اس کے اندر عمران خان نے ووٹ کو عزت دیا ہے اور دوسری طرف جو جنرل باجوا صاحب ہیں ان کے لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھی بات نہیں ہے اب دوسری طرف جو ہے وہ اسد عمر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا گزشتہ روز شاہ محمد قریشی کو گرفتار کیا گیا آج اسد عمر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا شاہ محمد قریشی عدالت کے اندر پیش کر دیا گیا اور ممکن ہے جب تک ویڈیو پبلک ہو اسد عمر صاحب کو بھی پیش کیا جا چکا ہو اب یہاں پر جو ہے اب اگلا کردار کون ہو سکتا ہے اب اس کے اندر عمران خان ہے ان کی گرفتاری ڈال دی گئی اس کے اندر مقدمے کے اندر بھی شاہ محمد قریشی جو ہے وہ بھی گرفتار ہو چکے اسد عمر وہ بھی گرفتار ہو چکے اب اس کے اندر جو حامد میر نے بات کی ہے وہ بات بڑی وزنی ہے اب انہوں نے کہا کہ شاہ محمد قریشی سائفر کے چکر میں گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ڈیل نہیں کر رہے انہوں نے کہا میں قیدی نمبر 804 کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور یہ بات جو ہے وہ حامد میر نے یہ بات کی ہے ایک سینئر صافی ہے ہم ان سے اقتلاب بھی رکھتے ہیں لیکن یہ ایک بڑے ہی ان کی خبر ہے کہ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے مائنس کرنے کے لیے شاہ محمد قریشی اور کچھ شخصیات جو ہے ان پر دباؤ ہے اور وہ عمران خان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ بھی ہے ایک تو اصولی طور پہ شاہ محمد قریشی کوئی روزانہ پارٹیاں بدلنے والے سیاستدان نہیں ہیں ان پر بہت تنقید ہوتی ہے کہ شاید جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں یا ان کا ایک دیمہ لیڈ ہے وہ ہمیشہ ان کا راہ ہے لیکن وہ ایک مرتبہ انہوں نے پیپلز پارٹی تبدیل کی ہے بہت پرانی بات ہے شروع کے اندر انہوں نے پارٹی بدلی لیکن پرویز مشرف کے دور کے اندر جب زلہ ناظم تھے وہ ملتان کے تو انہوں نے اس وقت بھی پرویز مشرف کا استقبال نہیں کیا تھا کیونکہ وہ پیپلز پارٹی سے دعلق رکھتے تھے اور عمریت کے خلاف تھے تو یہ کچھ اصولی باتیں اور پھر جب شاہ بحمد قریشی نے اسطیفہ دیا وہ اس وقت ملک کے وزیر خارجہ تھے اور اسطیفہ بھی امریکہ کی مداخلت پر دیا تھا جو لاہور کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا جس کے اندر پاکستانی نوجوانوں کو ایک مبینہ طور پر بلیک بیٹر کے جو اہلکار تھا اس کے ہاتھوں ان کی شہازت ہوئی تھی اب یہاں پر جو ہے یہ بات تو کی ہے حامد میر نے اب اس سے اگلا جو نشانہ ہے وہ تحریک انصاف کا ذہر ہے وہ بشرا بی بی یا ان کو تو کسی مقدمے میں لیا جا سکتا ہے دلفی بخاری اور باقی ویسے باہر ہیں تو اب اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ شاید اگلی اس بلیات پر گرفتاری تو کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ وہی ہے کہ جس شخص کو جو پرنسپل فیکٹری سے آدم خان عمران خان کی ان کے بیانات لے لیے گئے مزید یا تو ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا یا پھر ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ عمران خان کے خلاف اس حوالے سے لے لی جائے گی اور اس کو جو ہے وہ شاہ محمد قریشی اور عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے گا لیکن شاہ محمد قریشی کی ایک تقریر جو وائرل ہے اس کے مطابق تو شاہ محمد قریشی سرخرو ہوئے ہیں یعنی ان پر مقدمہ نہیں بنتا چونکہ انہوں نے کہا کہ جو امانت آئی وہ میں نے عمران خان کی حوالے کر دی تو یہ ان کا جو ہے وہ بنتا ہے ایک طرف تو اب اگلی گرفتاریاں جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے امین ایز ایم پی ایز عراقین پارلی میں جو عمران خان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان پر پارٹی چھوڑنے کے لیے دباؤ ہے جو پارٹی چھوڑے گا وہ نہ دہشت گرد ہوگا نہ باغی ہوگا یہ بھی عجیب قسم کی جو کھچڑی ہے وہ اس ملک کے اندر پک گئی ہے لیکن جو اس وقت لگتا یہ ہے کہ جو پلان اے تھا جس کے تیاد بڑا دباؤ بڑایا گیا گرفتاریاں ہوئی تشدد ہوا بہت سارے لوگوں کے گھروں کو کاروبار کو توڑا گیا تباہ کیا گیا بے روزگاری پھیلائی گئی باقیدہ حکومت کی طرف سے لیکن یہ پلان ناکام ہوا ہے اور اب کیا ہوا کہ پی ٹی ایم جو ہے انہوں نے ایک اتجاج کیا دو دن پہلے آپ کو علم ہے اسلام آباد کے اندر وہاں ایک تو جو کار سرکار کے اندر مداخلت ہے وہ بڑی ایک کمزور قسم کی جو ایف آئی آر ہے وہ درج کی گئی ہے اگر تو یہی ایف آئی آر ہے تو اس کے مطابق تو ایمان مزاری اور ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا ان کے خلاف کوئی یہ عدالت سے رہا ہوں گے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ توڑ پوڑ کرنا اسلح سے مسلح ہونا اور آکے زبردستی دکانوں کو بند کیا گیا راستہ بلاگ کیا گیا یہ مقدمہ بنا کے تو اب باقیدہ طور پر جو ہے وہ پی ٹی ایم کے منظور پشتین اور ایمان مزاری ان کو گرفتار کیا گیا لیکن جس انداز کے اندر گرفتار کیا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے شیری مزاری کی طرف سے کہ وہ گھر کے اندر جس طرح گھوسے ہیں نائٹ ڈریس کے اندر جو سلیپنگ ڈریس ہوتا ہے اس کے اندر ان کی بیٹی موجود تھی انہوں نے کہا کپڑے تبدیل کرنے دے نہیں کرنے دیے گئے گھر کے اندر وہ دو خواتین تھی اور یہ جو گرفتاری ہے یہ انہوں نے بتایا کہ عمل میں لائی گئی ہے اور اس انداز کے اندر جو ہے یہ سارا کچھ کام ہوا ہے اب چونکہ تحریک انصاف کے بھی بہت سارے لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی ان کے خلاف ان کو شاید اسٹیبلشمنٹ لانچ کر رہی ہے ان کے ساتھ شاید یہ میرا خیال ہے اس طرح کے باتیں نہیں کرنے چاہیے اصولی طور پر جو باتیں ہیں اگر کسے نے کی ہیں غلط کی ہیں صحیح کی ہیں تو اس پہ جو ہے وہ بات ضرور کرنی چاہیے لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ اب ایمان مداری اور ان کا اس کے اندر کوئی بڑا رول جو ہے نہیں بتایا گیا جو مقدمہ سامنے آیا ہے لیکن ابھی بتایا جا رہا ہے کہ بغاوت اور دہشت گردی ریاست کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کی ایک نئی ایف آئی آر وہ بھی ان کے خلاف درج کی گئی ہے جو انہوں نے تقریروں کی ہے جی ایچکیو اور جرنیلوں کو جو ٹارگٹ کی ہے اس بنیاد پر جو ہے وہ شاید ان کی اور ایف آئی آر جو ہے اس کے اندر بھی گرفتاری ہو لیکن یہ جو موجودہ ایف آئی آر سامنے آئی ہے یہ تو انتہائی کمزور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ان کو فائدہ دیا گیا ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنے ہے بارال انسانی حقوق کی پامالی جہاں ہو وہ پی ٹی ایم او وہ پی ٹی آئی او کوئی اور جماعت ہو وہ میسنگ پرسنز کا معاملہ ایک جینون ایشو ہے اس پر سوالات اٹھنے چاہیے اور اگر واقعی کوئی کریمینال ہے اور اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس جرم کی سزا بھی اس کو ملنے چاہیے تو اصول یہ ہے کہ کوئی بھی مجرم جو ہے وہ جس نے جرم کیا ہے وہ بچے نہ اور کوئی بھی مظلوم اور جس نے جرم نہیں کیا اس کو انتقامی کاروائیوں کا نشانہ نہ بنایا جائے اب ایک نہ تھمنے والا سلسلہ نیا شروع ہوا ہے لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر لگتا یہ ہے چونکہ نان الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ووٹ انہوں نے نہیں لینا اور یہ پہلے سے زیادہ جو ظلم ہیں ان کا آغاز کر چکے ہیں اختتام کیا ہوگا یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حمیوں ناصر السلام علیکم